پاکستان میں عید الفتر دوزہ چوبیس کی سرکاری تاریخ کا اعلان کر دیا گیا کہ دس اپریل کو ہوگی یا پھر گیارہ اپریل کو یعنی ابوت کے روز ہوگی یا جمرات کے روز دیکھئے جب چھٹیوں کو اعلان کیا گیا اور نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تو وہ سب خوش تھے کیونکہ منگل سے لے کر اتوار تک چھٹیاں اس کا کیا مطلب ہے کچھ لوگ منڈے کی چھٹی لے لیں گے اور ان کی چھٹیاں فرائیڈے سے شروع ہو جائیں گی یعنی فرائیڈے سے چھٹیاں لے گی کم از کم نو دس چھٹیاں بن جائیں گی سو یہ کافی سالوں بعد میٹھی عید پہ یعنی عید الفتر پہ تنی لمبی چھٹیاں ہیں ویسے دو چھٹیاں ہوتی ہیں میکسیمم دو ہوتی ہیں یا تین ہو جاتی ہیں چلیں کبھی کبھار سو یہ نو دس چھٹیاں بہت بڑی چھٹیاں تھیں سب لوگ خوش ہو گئے اب یہاں پہ جو میکمہ موسمیات نے خوش قبری دی ہے وہ یہ دی ہے کہ میکمہ موسمیات کے مطابق نا چاند کی جو پتائش ہے وہ آٹھ اپریل کو رات گیارہ بچ کر اکیس منٹ پہ ہوگی یعنی چاند کی پتائش ہو جائے گی آٹھ اپریل کو رات گیارہ بچ کر اکیس منٹ پہ اور نو اپریل کو چاند کی جو عمر ہے اوہ نیس سے بیس گھنٹے ہو جائے گی اس کا یہ مطلب ہے کہ نو اپریل کو شام کے بعد مغرب کے بعد جو چاند دیکھنے کا دورانیاں ہوگا وہ پچاس منٹ تقریبا ہوگا یعنی پچاس منٹ آپ چاند دیکھ سکیں گے ملک کے جنوبی علاقوں سے زیادہ تر مقامات پر مطلع صاف رہے گا یعنی موسم صاف رہے گا سوائے شمالی علاقوں کو چھوڑ گے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ دس اپریل بروز بوت کو اید الفطر پاکستان میں منائی جائے گی اور پاکستان منتیس روزیں ہوں گے سعودیہ میں بھی دس اپریل کوئی دے یو ای کے اندر بھی دس اپریل کوئی دے یعنی ایک ٹھیک ٹھیک ہی دے اس تفا تینکس باچھن دس ویڈیو